اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق سچ مچ ہونے والی ملحق وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے وما ادراک ملحق اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے کذبت سمود عاد بالقارعہ کھڑ کھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ تو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دئیے گئے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ رہے عاد ان کا نہایت تیز آنڈھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا سَغْخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھائے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکلے تنے فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِّن بَاقِئِهِ جاتو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ اور فیراؤن اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ پانی تغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذْنٌ وَاعِيَةِ تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں اَلْحَاقَهَ حَاقَهَ قیامت کا ایک نام ہے اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ وعد وعید کی عملی تعبیر اور حقیقت کا دن وہی ہے اسی لیے اس دن کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس حقاہ کی صحیح کیفیت سے بے خبر ہو پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن لوگوں نے اسے جھٹلایا اور خمیازاہ اٹھایا تھا تو فرمایا سمودیوں کو دیکھو ایک طرف سے فرشتے کے دہاڑے اور کلیجوں کو پاش پاش کر دینے والی آواز آتی ہے تو دوسری جانب سے زمین میں غزبناک پہنچال آتا ہے اور سب تہو بالا ہو جاتے ہیں پس بقول حضرت قطاداہ تو آگیاہ کے معنی چنگار کے ہیں اور مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد گناہ ہیں یعنی وہ اپنے گناہوں کے باعث برباد کر دیے گئے ربیع بن انس اور ابن زید کا قول ہے کہ اس سے مراد ان کی سرکشی ہے ابن زید نے اس کی شہادت میں یہ آیت پڑھی قضابت سمودو بتغواہا یعنی سمودیوں نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا یعنی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں اور قوم آد کی تھنڈی ہواوں کے تیز جھونکوں سے دل چھید دیئے اور وہ نیستو نابود کر دیئے گئے یہ آندھیاں جو خیر و برکت سے خالی ہیں اور فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلتی تھی برابر پی در پی لگاتار سات راتیں اور آٹھ دن تک چلتی رہیں ان دنوں میں ان کے لیے سوائے نہوستو بربادی کے اور کوئی بھلائی نہ تھی اور جیسے اور جگہ ہے آیت فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتِ اللَّا نُزِيقَهُمْ عَزَابَ الْخِزِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَزَابُ الْآخِرَاتِ اُخْزَا وَهُمْ لَا يُنْسَارُونَ حضرت ربیع فرماتے ہیں جمعہ کے دن سے یہ شروع ہوئی تھی بعض کہتے ہیں بدھ کے دن ان ہواوں کو عربِ اعجاز اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا ہے قوم آدھ کی حالت اعجاز یعنی خجوروں کے کھوکلے تنوں جیسی ہو گئی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عمومن یہ ہوائیں جاڑوں کے آخر میں چلا کرتی ہیں اور اعجاز کہتے ہیں آخر کو اور یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قوم آدھ کی ایک بڑھیا ایک غار میں گھس گئی تھی جو ان ہواوں سے آٹھویں روز وہیں تباہ ہو گئی اور بڑھیا کو عربی میں عجوز کہتے ہیں واللہ اعلم خوابیاہ کے معنی ہیں خراب گلا سڑا خوکلا مطلب یہ ہے کہ ہواوں نے انہیں اٹھا اٹھا کر الٹا ان کے سر پھٹ گئے سروں کا چورا چورا ہو گیا اور باقی جسم ایسا رہ گیا جیسے خجور کے درختوں کا پتوں والا سرہ کاٹ کر صرف تنہ رہنے دیا ہو بخاری مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سبا کے ساتھ میری مدد کی گئی یعنی مشرقی ہوا کے ساتھ اور عادی ہلاک کیے گئے دبور سے یعنی مغربی ہوا سے ابن ابی حاتم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہواوں کے خزانے میں سے صرف انگوٹی کے برابر جگاہ کشاداہ کی گئی تھی جس سے ہوایں نکلیں اور پہلے وہ گاؤں اور دیہات والوں پر آئی ان تمام مردوں عورتوں کو چھوٹے بڑوں کو ان کے مالوں اور جانوروں سمیت لے کر آسمان و زمین کے درمیان معلق کر دیا شہریوں کو بابا جاہ بہت بلندی اور کافی انچائی کے یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ سیاہ رنگ بادل چڑھا ہوا ہے خوش ہونے لگے کہ گرمی کے باعث جو ہماری بری حالت ہو رہی ہے اب پانی برس جائے گا اتنے میں ہواوں کو حکم ہوا اور اس نے ان تمام کو ان شہریوں پر پھینک دیا یہ اور وہ سب ہلاک ہو گئے حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس ہوا کے پر اور تم تھی پھر فرماتا ہے بتاؤ کہ ان میں سے یا ان کی نسل میں سے کسی ایک کا نشان بھی تم دیکھ رہے ہو یعنی سب کے سب تباہو برباد کر دیے گئے کوئی نام لینے والا پانی دینے والا بھی باقی نہ رہا پھر پھر فرمایا فرعون اور اس کے اگلے خطاکار اور رسول کے نافرمان کا یہی انجام ہوا قبلہ کی دوسری قراءت قبالہ بھی ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ فرعون اور اس کے پاس اور ساتھ کے لوگ یعنی فرعون قبطی کفار معتفقات سے مراد بھی پیغمبروں کی جھٹلانے والی اگلی امتیں ہیں خواہ تاہ سے مطلب معصیت اور خطائیں ہیں پس فرمایا ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے کے رسول کی تقذیب کی جیسے اور جگہ ہے آیت یعنی ان سب نے رسولوں کی تقذیب کی اور ان پر عذاب نازل ہوئے اور یہ بھی یاد رہے کہ ایک پیغمبر کا انکار گویا تمام انبیاء کا انکار ہے جیسے قرآن نے فرمایا آیت قذابت قوم نوح المرسالین اور فرمایا آیت قذابت قاد المرسالین اور فرمایا آیت قذابت سمود سمود المرسالین یعنی قوم نوح نے آدیوں نے سمود یوں نے رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ سب کے پاس یعنی ہر ہر امت کے پاس ایک ہی رسول آیا تھا یہی مطلب یہاں بھی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی نافرمانی کی پس اللہ نے انہیں سخت تر محلق بڑی دردناک علمناک پکڑ میں پکڑ لیا بعد ازان اپنا احسان جتاتا ہے کہ دیکھو جب نوح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے زمین پر توخان آیا اور پانی حد سے گزر گیا چاروں طرف ریل پیل ہو گئی نجات کی کوئی جگاہ نہ رہی اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب قوم نوح نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت اور عیزہ رسانی شروع کی اللہ کے سیوات دوسروں کی عبادت کرنے لگے اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کی ہلاکت کی دعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور مشہور طوفان نوح نازل فرمایا جس سے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے روح زمین پر کوئی نہ بچا پس سب لوگ حضرت نوح علیہ اسلام کی نسل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پانی کا ایک ایک قطرہ پاہ اجازت اللہ پانی کے دارو غاہ فرشتہ کے ناب طول سے برستا ہے اسی طرح ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی بے ناب طولے نہیں چلتا لیکن ہاں آدھیوں پر جو ہوائیں چلیں اور قوم نوح پر جو طوفان آیا وہ تو بے حد بے شمار اور بغیر ناب طول کے تھا اللہ کی اجازت سے پانی اور ہوا نے وہ زور باندھا کہ ہنگ اہبان فرشتوں کی کچھ نہ چلی اسی لیے قرآن میں آیت اور آیت وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَاهَ کے الفاظ ہیں اسی لیے اس اہم احسان کو اللہ تعالی یاد دلا رہا ہے کہ ایسے پرخطر موقعاہ پر ہم نے تمہیں چلتی کشتی پر سوار کرا دیا تاکہ یہ کشتی تمہارے لیے نموناہ بن جائے چنانچہ آج بھی بیسی ہی کشتیوں پر سوار ہو کر سمندر کے لمبے چوڑے سفر تیہ کر رہے ہو جیسے اور جگہ ہے آیت وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْقِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ یعنی تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے جانور بنائے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور سوار ہو کر اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور جگاہ فرمایا آیت وَآیَتُ اللَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرْلِيَاتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ یعنی ان کے لیے ایک نشان قدرت یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں چڑھا دیا اور بھی ہم نے اس جیسی ان کی سواریاں پیدا کر دیں حضرت قطادا نے اوپر کی اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وہی کشتی نوح پاقی رہی یہاں تک کہ اس امت کے اگلوں نے بھی اسے دیکھا لیکن زیادہ ظاہر مطلب پہلا ہی ہے پھر فرمایا یہ اس لیے بھی کہ یاد رکھنے اور سننے والا کان اسے یاد کرے اور محفوظ رکھ لے اور اس نعمت کو نہ بھولے یاد 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 سہی سمجھ اور سچی سماعت والے عقل سلیم اور فاہم مستقیم رکھنے والے جو اللہ کی باتوں اور اس کی نعمتوں سے بے پرواہی اور لا اُبالی نہیں برتتے ان کی پندو نصیحت کا ایک ذریعہ یہ بھی بن گیا ابن ابی حاتم میں ہے حضرت مکحول فرماتے ہیں جب یہ الفاظ اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ علی کرم اللہ وجہوں کو ایسا ہی بنا دے چنانچہ حضرت علی فرما یا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے کوئی چیز سن کر پھر میں نے فراموش نہیں کی یہ روایت ابن جریر میں بھی ہے لیکن مرسل ہے ابن ابی حاتم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں تجھے نزدیک کروں دور نہ کروں اور تجھے تعلیم دوں اور تو بھی یاد رکھے اور یہی تجھے بھی چاہیے اس پر یہ آیت اتری یہ روایت دوسری سند سے بھی اپنے جریر میں مروی ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحدة تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً دَكَّةً واحدة زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے فَيَوْمَئِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةً اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذِ وَاهِيَةً اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُم يَوْمَئِذِ ثَمَانِيَةً فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةً روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤگے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی فَائِزَانُ نُفِقَ فِي السُّورِ نَفَخَةٌ وَاحِدَاهَ آواز کا بم سور اسرافیل قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہو رہا ہے جس میں سب سے پہلے گھبراہت پیدا کرنے والی چیز سور کا پھونکا جانا ہوگا جس سے سب کے دل ہل جائیں گے پھر نفخاہ پھونکا جائے گا جس سے تمام زمین و آسمان کی مغلوق بےہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے پھر سور پھونکا جائے گا جس کی آواز سے تمام مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی یہاں اسی پہلے نفخاہ کا بیان ہے یہاں بطور تعقید کہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اٹھ کھڑے ہونے کا نفخاہ ایک ہی ہے اس لیے کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا پھر نہ تو اس کا خلاف ہو سکتا ہے نہ وہ ٹل سکتا ہے نہ دوبارہ فرمان کی ضرورت ہے اور نہ تعقید کی امام ربیع فرماتے ہیں اس سے مراد آخری نفخاہ ہے لیکن ظاہر قول وہی ہے جو ہم نے کہا اسی لیے یہاں اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ زمین و آسمان اٹھا لیے جائیں گے اور خال کی طرح پھیلا دیے جائیں گے اور زمین بدل دی جائے گی اور قیامت واقع ہو جائے گی حضرت علی فرماتے ہیں آسمان ہر کھلنے کی جگہ سے پھٹ جائے گا جیسے سورت نبا میں ہے آیت وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ عَبْوَابَا یعنی آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے کھول دیے جائیں گے ابن عباس فرماتے ہیں آسمان میں سوراخ اور غاریں پڑ جائیں گی اور شک ہو جائے گی عرش اس کے سامنے ہوگا خرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے جو کنارے اب تک ٹوٹے نہ ہوں گے اور دروازوں پر ہوں گے آسمان آسمان لمبائی میں پھیلے ہوئے ہوں گے اور زمین والوں کو دیکھ رہے ہوں گے پھر فرمایا قیامت والے دن آٹھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے پس یا تو مراد عرش عظیم کا اٹھانا ہے یا اس عرش کا اٹھانا مراد ہے جس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلوں کے لئے ہوگا واللہ اعلم بالصواب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ فرشتے پہاڑی بکروں کی صورت میں ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا ایک سو سال کا راستہ ہے ابن ابی حاتم کی مرفوع حدیث میں ہے کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کی نسبت خبر دوں کہ اس کی گردن اور کان کے نیچے لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اڑنے والا پرندہ سات سو سال تک اڑتا چلا جائے اس کی اسناد بہت قمدہ ہے اور اس کے سب رابی سقا ہیں اسے امام ابو دعوود نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اسی طرح فرمایا حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں اس سے مراد فرشتوں کی آٹھ صفے ہیں اور بھی بہت سے بزرگوں سے یہ مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اعلا فرشتوں کے آٹھ حصے ہیں جن میں سے ہر ایک حصہ کی گنتی تمام انسانوں جنوں اور سب فرشتوں کے برابر ہے پھر فرمایا قیامت کے روز تم اس اللہ کے سامنے کیے جاؤ گے جو پوشیدہ کو اور ظاہر کو بخوبی جانتا ہے جس طرح کھلی سے کھلی چیز کا وہ عالم ہے اس طرح چھپی سے چھپی چیز کو بھی وہ جانتا ہے اسی لئے فرمایا تمہارا کوئی بھید اس روز چھپ نہ سکے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے لوگو اپنی جانوں کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے اور اپنے اعمال کا آپ اندازہ کر لو اس سے پہلے کہ ان اعمال کا وزن کیا جائے تاکہ کل قیامت والے دن تم پر آسانی ہو اس دن کو تمہارا پورا پورا حساب لیا جائے گا اور بڑی پیشی میں خود اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے تم پیش کر دیے جاؤگے مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ تین مرتبہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے پہلی اور دوسری بار تو عذر معذرت اور جھگڑا بحث کرتے رہیں گے لیکن تیسری پیشی جو آخری ہوگی اس وقت نام آمال اڑائے جائیں گے کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں یہ حدیث ابن ماجاہ میں بھی ہے حضرت عبداللہ کے قول سے بھی یہی روایت ابن جرید میں مروی ہے اور حضرت قطاداہ سے بھی اس جیسی روایت مرسل مروی ہے جس کا آمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ آمال پڑھئے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا فہو فی عیشت راضی وہ شخص من مان عیش میں ہوگا فی جنت عالی یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں قطوف ہادانی ان کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے کلو وشرب ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالی عمل تم ایام گدشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سرے میں مزے سے کھاؤ اور پیو فام ما من اوطیا کتابہ بیامین ہی فیا قول ہاؤ مقرأ کتاب سبیہ دائیں ہاتھ اور ناما اعمال یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جو خوش نصیب لوگ قیامت کے دن اپنا ناما اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ سعادت مند حضرات بے حد خوش ہوں گے اور جوش مسررت میں بے ساختہ ہر ایک سے کہتے پھریں گے کہ میرا ناما اعمال تو پڑھو اور یہ اس لیے کہ جو گناہ بتقاضائے بشریت ان سے ہو گئے وہ بھی ان کی توبہ سے ناما اعمال میں سے مٹا دیے گئے ہیں اور نہ صرف مٹا دیے گئے ہیں بلکہ ان کی بجائے نیکیاں لکھ دی گئے ہیں پس یہ سراسر نیکیوں کے ناما اعمال ایک ایک کو پورے سرور اور سچی خوشی سے دکھاتے پھرتے ہیں عبدالرحمن بن زید فرماتے ہیں ہا کے بعد لفظ امو زیادہ ہے لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ ہا امو معنی میں حاکم کے ہے حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ چپکے سے حجاب میں مومن کو اس کا ناما اعمال دیا جاتا ہے جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ اسے پڑھتا ہے اور ہر ایک گناہ پر اس کے ہوش اڑ اڑ جاتے ہیں چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے اتنے میں اب اس کی نگاہ اپنی نیکیوں پر پڑتی ہے جب انہیں پڑھنے لگتا ہے تب ذرا چین پڑتا ہے ہوش و حواس درست ہو جاتے ہیں اور چہرہ کھل جاتا ہے پھر نظریں جمع کر پڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی برائیاں بھی بھلائیوں سے بدل دی گئی ہیں ہر برائی کی جگاہ بھلائی لکھی ہوئی ہے اب تو اس کی باچیں کھل جاتی ہیں اور خوشی خوشی نکل کھڑا ہوتا ہے اور جو ملتا ہے اس سے کہتا ہے ذرا میرا ناما اعمال تو پڑھنا حضرت قبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہی فرشتوں نے ان کی شہادت کے بعد گسل دیا تھا ان کے لڑکے حضرت قبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کی برائیاں اس کے ناما اعمال کی پشت پر لکھی ہوئی ہوں گی جو اس پر ظاہر کی جائیں گی اور اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ بتا کیا تو نے یہ اعمال کیے ہیں وہ اقرار کرے گا کہ ہاں بے شک اللہ یہ برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ تعالی فرمائے گا دیکھ میں نے دنیا میں بھی تجھے رسوہ نہیں کیا نہ فضیحت کیا اب یہاں بھی میں تجھ سے درگزر کرتا ہوں اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں جب یہ اس سے فارغ ہوگا تب اپنا نام اعمال لے کر خوشی سے ایک ایک کو دکھاتا پھرے گا حضرت ابن عمر والی صحیح حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اس سے اس کے گناہوں کی بابت پوچھے گا کہ فلان گناہ کیا ہے فلان گناہ کیا یہ اقرار کرے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ اب ہلاک ہوا اس وقت جناب باری عزا سیما فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں میں نے تیری ان برائیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اب آج تجھے کیا رسوا کروں جا میں نے تجھے بخشا پھر اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جس میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن کافروں اور منافقوں کے بارے میں تو گواہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں جھوٹ کہا لوگو سنو ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے پھر فرماتا ہے کہ یہ داہنے ہاتھ کے نامہ اعمال والا کہتا ہے کہ مجھے تو دنیا میں ہی یقین کامل تھا کہ یہ حساب کا دن قطعا آنے والا ہے جیسے اور جگاہ فرمایا آیت اللہ زینا یزنونا انہم ملاق اللہ کم من فیات قلیلات غلابت فیاتا کسیراتا بی ازن اللہ واللہ ہو معص صابرین یعنی انہیں یقین تھا کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں فرمایا ان کی جزا یہ ہے کہ یہ پسندیدہ اور دل خوشکن زندگی پائیں گے اور بلند و بالا بہشت میں رہیں گے جس کے محلات اونچے اونچے ہوں گے جن میں حوریں قبول صورت اور نیک سیرت ہوں گی جو گھر نعمتوں کے بھرپور خزانے ہوں گے اور یہ تمام نعمتیں نہ ٹلنے والی نہ ختم ہونے والی بلکہ حکمی سے بھی محفوظ ہوں گی ایک شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا اونچے نیچے مرتبے والے جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہاں بلند مرتبہ لوگ کم مرتبہ لوگوں کے پاس ملاقات کے لئے اتر آئیں گے اور خوب محبت و اخلاص سے سلام مسافح اور آؤ بھگت ہوگی ہاں البتہ نیچے والے باہ سبب اپنے اعمال کی کمی کے اوپر نہ چڑھیں گے ایک اور صحیح حدیث میں ہے جنت میں ایک سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں پھر فرماتا ہے اس کے پھل نیچے نیچے ہوں گے حضرت برا بن عازب وغیرہ فرماتے ہیں اس قدر جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی اپنے چھپر کھٹ پر لیٹے ہی لیٹے ان میووں کو توڑ دیا کریں گے رسول اللہ سب اللہ و آلہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں ہر جنتی کو اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا پروانہ ملے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا حدیث یعنی اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع یہ پروانہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے فلان شخص کے لیے جو فلان کا بیٹا ہے اسے بلند و بالا چھکی ہوئی شاخوں اور لدے پھندے ہوئے خوشوں والی خوشگوار جنت میں جانے دو تبرانی بعض روایتوں میں ہے یہ پروانہ پلے سرات پر حوالے کر دیا جائے گا پھر فرمایا نہیں بطور احسان اور مزید لطف و کرم کے زبانی بھی کھانے پینے کی رخصت مرحمت ہوگی اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے اعمال کا بدلہ کہنا صرف بطور لطف کے ہے ورنہ صحیح حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمل کرتے جاؤ سیدھے اور قریب قریب رہو اور جان رکھو کہ صرف اعمال جنت میں لے جانے کے لئے کافی نہیں لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال بھی نہیں فرمایا میرے بھی ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی کا فضل و کرم اور اس کی رحمت شامل حال ہو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا آمال نام نہ دیا جاتا اور معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش موت عبد آباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا ہائے میری سلطنت خات میں مل گئی خدوہ فغلوہ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور ٹوک پہنا دو ثم الجحیم صلو پھر زخ کی آگ میں جھونک دو ثم فی سلسلت ذرع ہا سبعون ذراعا فسلکو پھر زنجیر سے جس کی ناب ستر گز جھونکو 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 اینہو کان لا یعمن باللہ العظیم ینا تو خدا جل شاہ نہو پر ایمان لاتا تھا وَلَا يَحُضُ عَلَى طعام المسکین اور وقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِين ساج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں وَلَا طَعَام إِلَّا مِن غِسْلِين اور پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا وَأَمَّا مَن اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَانِ لَمْ اُوْتَا كِتَابِيَا پائیں ہاتھ اور ناما اعمال یہاں گناہگاروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب میدان قیامت میں انہیں ان کا ناما اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ نہایت ہی پریشان اور پشیمان ہوں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش کہ ہمیں عمل ناما ملتا ہی نہ اور کاش کہ ہم اپنے حساب کی اس کیفیت سے آگاہ ہی نہ ہوتے کاش کہ موت نے ہمارا کام ختم کر دیا ہوتا اور یہ دوسری زندگی سرے سے ہمیں ملتی ہی نہ جس جس موت سے دنیا میں بہت ہی گھبراتے تھے آج اس کی آرزویں کریں گے یہ کہیں گے کہ ہمارے مالو جاہ نے بھی آج ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور ہماری ان چیزوں نے بھی عذاب ہم سے نہ ہٹائے تنہا حکم دے گا کہ اسے پکڑ لو اور اس کے گلے میں توک ڈالو اور اسے جہنم میں لے جاؤ اور اس میں پھینک دو حضرت منحال بن عمرو فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان کو سنتے ہی اسے پکڑو ستر ہزار فرشتے اس کی طرف لپکیں گے جن میں سے اگر فرشتہ بھی اس طرح اشارہ کرے تو ایک چھوڑ ستر ہزار لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے ابن ابھی دنیا میں ہے کہ چار لاکھ فرشتے اس کی طرف دوڑیں گے اور کوئی چیز باقی نہ رہے گی مگر اسے توڑ پھوڑ دیں گے یہ کہے گا تمہیں مجھ سے تعلق وہ کہیں گے اللہ تعالی تجھ پر غزبناک ہے اور اس وجہ سے ہر چیز تجھ پر غصے میں ہے حضرت فضیل بن قیاز رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی عز و جل کے اس فرمان ان کے سرزد ہوتے ہی ستر ہزار فرشتے اس کی طرف غصے سے دوڑیں گے جن میں سے ایک دوسرے پر سبقت کر کے چاہے گا کہ اسے میں توک پہنا ہوں پھر اسے جہنم کی آگ میں غوطا دینے کا حکم ہوگا پھر ان زنجیروں میں جکڑا جائے گا جن کا ایک ایک حلقہ بقول حضرت قعب احبار کے دنیا بھر کے لوہے کے برابر ہوگا حضرت ابن عباس اور ابن جریر فرماتے ہیں یہ ناپ فرشتوں کے ہاتھ کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ یہ زنجیریں اس کے جسم میں پرو دی جائیں گی پاخانے کے راستے سے ڈالی جائیں گی اور موح سے نکالی جائیں گی اور اس طرح آگ میں بھونا جائے گا جیسے سیخ میں کباب اور تیل میں ٹڈی یہ بھی مروی ہے کہ پیچھے سے یہ زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ناک کے دونوں نتھنوں سے نکالی جائیں گی جس سے کہ وہ پیروں کے بل کھڑا ہی نہ ہو سکے گا مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے کہ امام ترمیزی اسے حسن بتاتے ہیں پھر فرمایا کہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا نہ مسکین کو کھلا دینے کی کسی کو رقبت دیتا تھا یعنی نہ تو اللہ کی عبادت و عطاعت کرتا تھا نہ اللہ کی مخلوق کے حق ادا کر کے اسے نفع پہنچاتا تھا اللہ کا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے احسان و سلوک کریں اور بھلے کاموں میں آپس میں امداد پہنچاتے رہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حقوق کو عموماً ایک ساتھ بیان فرمایا ہے جیسے نماز پڑھو اور زکاة دو اور نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے انتقال کے وقت میں ان دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو اور اپنے ماں تحتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو پھر فرمان ہوتا ہے کہ یہاں پر آج کے دن اس کا کوئی خالص دوست ایسا نہیں نہ کوئی قریبی رشتہ دار یا سفارشی ایسا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ غسلین ہے یہ جہنم کا ایک درخت ہے اور ممکن ہے اسی کا دوسرا نام زکوم ہو اور غسلین کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جہنمیوں کے بدن سے جو خون اور پانی بہتا ہے وہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی پیپ وغیرہ تکو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو یہ تو پروردگار عالم کا اتارہ ہوا ہے فَلَا اُقْسِيمُ بِمَا تُبْسِرُونَ ظاہر و باطن آیات الہی اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے اپنی ان نشانیوں کی قسم کھا رہا ہے جنہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی بھی جو لوگوں کی نکاحوں سے پوشیدہ ہیں اس بات پر کہ قرآن کریم اس کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس نے اپنے بندے اور اپنے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر اتاری ہے جسے اس نے ادائے امانت اور تبلیغ رسالت کے لیے پسند فرما لیا ہے رسول کریم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وآلہ وسلم ہیں اس کی اضافت حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف سے اس لیے کی گئی کہ اس کے مبلغ اور پہنچانے والے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہی ہیں اسی لیے لفظ رسول لائے کیونکہ رسول تو پیغام اپنے بھیجنے والے کا پہنچاتا ہے گو زبان اس کی ہوتی ہے لیکن کہا ہوا بھیجنے والے کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ صورت تکویر میں اس کی رسول کی طرف کی گئی ہے جو فرشتوں میں سے ہیں فرمان ہے آیت انہو لا قول رسول کریم یعنی یہ قول اس بزرگ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ہے جو قوت والا اور مالک پرچ کے پاس ذہنے والا ہے وہاں اس کا کہنا مانا جاتا ہے اور ہے بھی وہ امانت دار اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ اسلام ہے اسی لیے اس کے بعد فرمایا تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مجنون نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں صاف کناروں پر دیکھا بھی ہے اور وہ پوشیدہ علم پر بقیل بھی نہیں نہ یہ شیطان رجیم کا قول ہے اسی طرح یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ نہ تو یہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا قول ہے البتہ تمہارے ایمان میں اور نصیحت حاصل کرنے میں کمی ہے پس کبھی تو اپنے کلام کی نسبت رسول انسی کی طرف کی اور کبھی رسول ملکی کی طرف اس لیے کہ یہ اس کے پہنچانے والے لانے والے اور اس پر آمین ہیں ہاں دراصل کلام کس کا ہے اسے بھی ساتھ ہی ساتھ بیان فرما دیا کہ یہ اتارا ہوا رب العالمین کا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مسجد حرم میں پہنچ گئے ہیں میں بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صورت حاق شروع کی جسے سن کر مجھے اس کی پیاری نشست الفاظ اور بندش مزامین اور فساحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں یہ شخص شاعر ابھی میں کسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ آیتیں تلاوت کی کہ یہ قول رسول کریم کا ہے شاعر کا نہیں تم میں ایمان ہی کم ہے تو میں نے کہا اچھا شاعر نہ سہی کاہن تو ضرور ہے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں یہ آیت آئی کہ یہ کاہن کا قول بھی نہیں تم نے نصیحت ہی کم لی ہے اب آپ صلی اللہ وآلہ 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 پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری صورت ختم کی فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا اور روئے روئے میں اسلام کی سچائی گھس گئی پس یہ بھی من جملہ ان اسباب کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا باعث ہوئے ایک خاص سبب ہے ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی پوری کیفیت سیرت عمر میں لکھ دی ہے واللہ الحمد ومن ہو ولو تقول علینا بعض الاقاویل یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے لأخذنا منہ بالیمین تو ان کا دہانہ ہاتھ پکڑ لیتے ثم لقطعنا منہ الوتین ان کی رگے گردن کار ڈالتے فما من کم من احد عنہ حاجز ان تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا و انہو لتذکرة للمتقین اور یہ کتاب تو پرہزگاروں کیلئے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ کافروں کے لیے موجیبِ حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابلِ یقین ہے وَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سُمْ اپنے پروردگارِ عز و جل کے نام کی تنظیح کرتے رہو وَلَوْ تَقَوْ وَلَا عَلَيْنَا بَعْدَلْ عَقَاوِيلَ ادایت اور شیفا قرآن حقیم یہاں فرمانے باری ہے کہ جس طرح تم کہتے ہو اگر فی الواقع ہمارے یہ رسول ایسے ہی ہوتے کہ ہماری رسالت میں کچھ کمی بیشی کر ڈالتے یا ہماری نہ کہی ہوئی بات ہمارے نام سے بیان کر دیتے تو یقیناً اسی وقت ہم انہیں بدترین سزا دیتے یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا دائیں ہاتھ تھام کر اس کی وہ رگ کٹ ڈالتے جس پر دل معلق ہے اور کوئی ہمارے اس کے درمیان بھی نہ آسکتا کہ اسے بچانے کی کوشش کرے پس مطلب یہ ہوا کہ حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پاک باز رشد و ہدایت والے ہیں اسی لئے اللہ نے زبردست تبلیغی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ رکھی ہے اور اپنی طرف سے بہت سے زبردست معجز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کی بہترین بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما رکھی ہیں پھر فرمایا یہ قرآن متقیوں کے لئے تذکرہ ہے جیسے اور جگہ ہے کہہ دو یہ قرآن ایمان داروں کے لئے ہدایت اور شفا ہے اور بے ایمان تو اندھے بہرے ہیں ہی پھر فرمایا باوجود اس صفائی اور کھلے حق کے ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اسے جھوٹا بتلاتے ہیں یہ تقذیب ان لوگوں کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت و افسوس ہوگی یا یہ مطلب کہ یہ قرآن اور اس پر ایمان حقیقتا کفار پر حسرت کا باعث ہوگا جیسے اور جگہ ہے کسی طرح ہم اسے گناہ گاروں کے دلوں میں اتارتے ہیں پھر وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور جگہ ہے وَحِیلَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَا مَا يَشْتَهُونَا كَمَا فُعِلَا بِأَشْيَاقِهِمْ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّمْ مُرِيب ان میں اور ان کی خواہش میں حجاب ڈال دیا گیا ہے پھر فرمایا یہ خبر بلکل سچ حق اور بے شک و شباہ ہے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے رب عظیم کے نام کی بزرگی اور پاکیزگی بیان کرتے رہو اللہ کے فضل سے صورت حاق کا کی تفسیر قتم ہوئی